اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم قربانی کا تذکرہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات کے آیت نمبر ایک سو تین سے ایک سو دس تک فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ الْعِلْجَبِينَ جب باپ بیٹے دونوں مسلمان ہوئے اور مسلمان یعنی اپنے تن من دھن کو اللہ تعالیٰ کے لئے لٹا دیا اپنے محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے لئے قربان کر دیا ہے اللہ نے جب جب کہا اسلم تو تسلیم اور رضا کے پیکر بن گئے ہیں جب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قربانی پیش کرو ہر وقت کرنے کے لئے تیار ہو گئے جب جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی ہے قربانی عیسار اور ابراہیم علیہ السلام کو جب جب اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم تسلیم اور رضا کے پیکر رہا ہے ہر طرح کے قربانیوں کا پیکر رہا ہے ہر طرح کی آزمایشوں سے کھڑا اترنے کا نام ملت ابراہیمی ہے اس کے بعد اللہ نے کہا تب مسلمان ہوتا ہے کوئی لٹا دیئے چاکو چلانا شروع کیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آواز دیا نا دینائی یا ابراہیم ہم نے آواز دیا ابراہیم قد صدد تر روئی تم نے اپنے خواب کو صحیح کر کے دکھایا ہے قد صدد تر روئی تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے ہمیں تمہاری تصدیق چاہیے تھا لہٰذا تم اب زبا مت کرو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِنِ عَدِيمِ ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے بدلے میں اسماعیل کو فدیع میں لے لیا ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَاخْرِينِ اور ہم نے دنیا والوں سے کہا کہ اسی پہ تم کو چھوڑا ہے ابراہیم کے ملت کو یاد کرتے ہوئے قربانی کیا کرو اب یہ ملت ابراہیمی اور سنت محمدی ہے اب یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے اور اللہ نے فرمایا ہر قوم میں قربانی ہے حاضرین یہ قربانی کی تاریخ ہے